بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹورٹس اسلام علیکم جی کل ٹاپک تھوڑا دورا رہ گیا تھا میں نے ضروری کہیں پہنچنا تھا ویسے بھی یہ دو تین میں ہی ختم ہونا تھا یہ کافی لینگ تھی میں نے یہ بنائے کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارا اور پچھلے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر اسی پر سوال آئے ہوئے ہیں لیجسلیشن سب سے اہم ہیں لیکن اس پر پچھلے دو تین سالوں میں سوال نہیں آیا تو کسٹم پر بہت آیا اور اس پر آیا تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس بات پریسیڈنٹ بھی متوقع ہے اور لیجسلیشن تو بہت متوقع ہے اتنی اہم چیز وہ سب سے اہم چیز وہ چھوڑ گئے ہیں جو بھی اگزامینر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دفعہ باری آ سکتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اسی لیے وہاں بھی ہم نے تین لیکچر میں کیا اسے بھی تین لیکچر میں ختم کریں گے کیونکہ ہم سی کوئی اس کے ساتھ بہت ہیں آج اس کا دوسرا حصہ کرنا ہے کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو اس کے ساتھ ہی اٹیج ہے اور اس کا حصہ ہیں یہاں تھوڑا تھوڑا ان کا ذکر کریں گے لیکن ڈیٹیل میں الادہ وہ ضرور کرنی ہے وہ درمیان میں میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور تبدیلی بھی میں نے کی ہے یہ جو چیزیں میں سلائٹ کی شکل میں دیتا ہوں یہ میری طرف سے انتہاب ہے کہ آپ یہ میٹیریل دیں آپ کی چاہی سے آپ کو یہ اچھا لگے آپ یہ کر لیا کرے اگر کہیں اور سے آپ کو میٹیریل مل رہا ہے وہ آپ کو پساندہ آ رہا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میری چائس یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ میٹیریل آپ دیں اب اس کے بعد ایک چیز میں نے نوٹ کی ایک بڑی پرانی بات یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں جو کتابیں وغیرہ ملتی تھی نا تو اس میں ایک مصنف تھے بڑے پاپولر تو ان کا ایک بڑا اصول تھا کہ کنکلوجن یہ اس طرح جو آج کل کتابوں میں ملتا ہے نا آدھا سا ایک پیرہ مل گیا ہے کہ حالانکہ کنکلوجن جو ہے ایک تو سٹورٹ کو ویسے کنکلوجن پتہ نہیں کیوں مشکل لگتا ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے آسان چیز جو ہے نا وہ کنکلوجن ہے کنکلوجن کیا ہے کہ آپ نے جتنے اوپر پیرے پڑے ہیں جتنی ڈیفنیٹ پڑے ہیں وہاں سے آپ نچوڑ ایک ڈھونٹے رہے ہیں کہ اس میں بڑا اہم فکرہ کونس ہے جس سے سارے پیرے کا مفہوم واضح ہو جاتا تو وہ آخر میں آپ کنکلوجن میں دے دیں تو آپ کی ایک سمری سے تیار ہو جائے گی اور بڑا اچھا فیکٹ ڈالے گی کنکلوج کرنا ایک اچھے ایک دو نمبروں کا مارکہ ہے جو آپ نے سر کرنا ہے دوسرے باز بچوں سے بہتر لکھنے کے لیے تو وہ بڑا اچھا تھا لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا وہ کنکلوجن اس طرح نہیں دیتے تھے وہ آخر میں آٹھ دس اہم پوائنٹ الادہ الادہ لکھ کر ایک سمری سے بنا دیتے تھے آج میں نے وہی تجربہ یہ کرنے لگوں آپ کے ساتھ تو وہی میں ایک سمری سے آخر میں دینے لگوں اسی طرح اندہ میں نے یہی سوچا ہے کہ آپ کو آخر میں ایک سمری سے اس طرح بنا دیا کریں جس میں کنکلوجن کا مفہوم بھی پورا ہو جائے اور اہم چیزیں دوبارہ رپیٹ بھی ہو جائے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خامی نہ رہ جائے کوئی چیز فرض کرو بھول جاتا ہے آدمی ظاہر زبانی وہاں لکھنا ہوتا ہے تو پھر آپ اگر آخری پوائنٹ میں دیئے ہوگی تو تھوڑی سی اس کی کمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی پھر اہم سکو اس پر بہت زیادہ ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں ابھی تو ابھی ریڈنگ والا کام جو کل کیا تھا وہ ساتھ ساتھ رہا ہے یہ سمجھ آگے بھی سب کو بیٹا جلدی جلدی بولا کریں یہ ڈیلیز اچھی نہیں ہے فضا مجود ہے آگے چھو سمجھ آجی اور کون کون مجود ہے نام بولے دوسرا کون ہے بھی نام بھی بتائیں نا زرہ جی بیٹا پھر دو مجود ہیں مجھے جہاں تک لگا آپ دونوں کی باری یا باری باری جو میں کہوں گا آپ نے جلدی جلدی پڑھنا ہے ڈیلیز نہیں کرنی جہاں تک ہم کر چکے ہیں وہاں سے یہ میں نے رنیز ویڈیو ساری دیکھی ہیں اس میں سب سے بڑی خامی ہے جب پڑھنے کے لیے کہہ دیں تو بس سٹورنٹ کیا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دو چار منٹز آئی کروں یہاں تک پڑھ لیا تھا ہاں یہ کر لیے تھے جی بیٹا کر لیے تھے یہ یہ سب کر لیے تھے یہ سب کر لیے تھے کوئنس کی روز کر لیے تھے تو پھر یہ کوئنس آگے یہ آپ نے پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ میں پھر بتاتا جاتا ہوں جی کوئنس اپرہشن ٹرین پڑھے بھی کوئنس اپریشننٹ پڑھے بھی کوئنس اپریشنینٹ ڈیکلیریٹلی ایکاوریجینل پریشنٹ پرسویسک 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 پریسیڈنٹ یہ کائنٹ کے نام سے بہت سوال ہوتا ہے جس میں کائنٹ سے نام سے بڑا اچھا سوال بنتا ہے اس میں اتنا نمائیہ تارگ نہیں ہے لکھا ہوا لیکن پرسویسڈنٹ پر جب ڈیٹیل پوچھیں گے تو کائنٹ توظار اپنے دینی ہے تو ڈیکرریٹی آپ کو نام سے ہی واضح آجاتا ہے کہ ریجنل اور ڈیکرریٹی کیا کہہ رہا ہے تھروٹیڑے پر سوٹ کیا کہہ رہا ہے بھی ان کی دفنیشن علیہ وزہ آ رہی ہیں وہاں گاتے ہیں یہ پڑے باتی ہیں جوایان Shaun اب یہ اس پر دیکھے کوئی آسان سی انگللوشہ اس میں زیادہ آؤں نہیں ہے اپ Bow가 کہ وہ پریسیڈنٹ اسے جو نیا قرور نہیں بنا رہے رول مجود ہے اور اس پر اگزیسٹنگ جو آرڈی مجود ہے اس پر بات ہو رہی ہے تو سچ پریزننٹس میرلی ڈیکلیر دی لاغ وہ لا ڈیکلیر نہیں کرتے محمدی اردی سمجھ ممولی یہ وہ ڈیکلیر نہیں کرتے وہ پچھلے ایک لا جو مجود ہے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اریجنل پریسیڈنٹ مجید یہ دوسری وہاں دیکھیں نیاری رول کی پہلے ہی فکرہ آگیا کہ نیا رول نہیں بناتے ڈیکلیریٹری جو ہے وہ سکر ڈیکلیر کرنے کا کام ہے اور اریجنل کیا ہے جہاں ایک نیا رول بن رہا ہے اور وہ آٹکم کس چیز کا ہوتا ہے انٹرنیشنل ایکسیسائز ہوتی ہے وہ ہر جگہ مانا جاتا ہے اس کی لوگ اترام کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات آگئی ہے اور اس کو ہم سنیں اور دیکھیں اور اس پر عمل کریں تو نیسٹ آگئی بات an authoritative precedent according to somat is one which the judge must follow whether they approve it or not authoritative presidents are the leader source of law and to establish law in pursuance of definite rule of law which confers upon them that effect ہم یہ بھی ہے اس میں کیا آگیا کہ ججی جو جس کو konfirm کریں authoritative اس کی نیچر باندھیں authoritative solamente is one which the judge must follow کہ لازم اس کی پیروی کریں کہ یہ تو ہر چیز سے ثابت شدہ ہے یہ تو ہر طرح سے قابل اعترام ہے یہ تو ہر طرح قابل عمل ہے تو لیگل سورس بھی ہو وہ جو بعض آتھارٹی ہوتی ہیں جو لیگل سورس بن جاتی ہیں وہ لیگل سورس بن جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آتھارٹیٹیو اور پرسویس کا یہ بھی آ جاتا ہے آتھارٹیٹیو پریسیڈنٹس آف پردر ڈیوائیڈی انٹو ٹو کائنٹس ایک سلوٹ اور کنڈیشنل جی بیٹا یہ بھی یہ بھی واردہ انکیری اوڈیشنیٹ یہ آپ کو بتائیست ہے یہ ہم بات پہلے کہا چکے ہیں کہ سپیر کوڈ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کوڈ نہیں ہوتی اس نے فیصلہ جو دیا ہے وہی فائنل ابسلوٹ ہے حتمی ہے تو حتمی ہو اور اتھاروٹیٹیو ہو کہ اتھاروٹیو قائم کر رہی ہو اور تو وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے اور بائنڈنگ ہوتا ہے ہر کسی کے لیے تو یہ ہمارا پہلے بھی ہمیں ایک حصہ کر چکے ہیں ٹائٹل اب دوسرا آ گیا اس ٹائٹل کے تحت بھی وہی بات آئے گی جی ایک جج نے فیصلہ کی ہے اب ایک جج کی کوئی اور کوٹ ہے وہ اس پر کنڈیشنلی عمل ہوگا کیونکہ ابھی تو ہو سکتا ہے فل بینچ بن جے لارجر بینچ بن جے تو ہائر کوٹ ہو اس لکے ایک ہی جج نے فیصلہ کیا تو اس میں تو یہ ابھی اتھاروٹیٹیو ہونے میں کنڈیشن ہوگی نا کہ اگر سپیریر کوٹ جکائی ہی وہ بھی سپیر کوٹ ہی ہوگی لیکن بینچ بڑھا ہوگا تو وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر فتمی وہ ہونا چاہیے اگر اس سے پہلے پہلے کوئی سیم اسی لیول کی بات آ جاتی ہے اور وہ اسے اگر مان لیتے ہیں تو یہ کنڈیشنل کی ایک شکل ہوگی کہ مانا ہے لیکن کنڈیشنل ہے جی پرسویسیب بھی جو ہماری پہلی جوک سام ہم نے کیلی ایک دوزاب آیا تو وہ ان کو مدنظر رکھنا ضروری ہے سامنے رکھاں کیونکہ وہ کسی نہ کسی حصول کے بزریاں بات ہو رہی ہے لیکن اتنا زیادہ ویڈ نہیں رکھتے کہ اس پر لازمی عمل کیا جائے لازمی نہیں ہاں اسے مدنظر رکھیں اس حصول کو اگر اس کیس کے افیکت سے مل دی جلدی کوئی بات نظر آئے پھر آپ مان بھی سکتے ہیں تو سٹاریکل سورس ہوتے ہیں یہ اور عموماً ہسٹریز میں دیکھا جاتا ہے ان کا سورس ہے اور یہ اس کا لیگل افیکٹ یہ ہے کہ یہ لیگل سورس نہیں بنتے لیگل سورس بنیں تو پھر ہے نا لیگل سورس ہوں تو پھر ہوئے آخری فکر ہے they are historical sources of law historical sources of law کی کیا کٹیگری میں ہیں گے لیگل سورس کی آئے گے جب یہ مکمل کمپیٹنٹ آثارٹی ہائر کورٹ مکمل فیصلہ کرے تو لوگ لیگل افیکٹ بھی نہیں رکھتے اس لیے لیگل سورس نہیں بنتے تو اس لیے نہیں رکھتے historical کے حوالے سے یہ اہم ہے اب بریٹش کورٹ بھی اس میں آنا چاہیے تھا یہ ہے کہ بعض ہمارا جتنا لا ہے ہم چونکہ بریٹش کلونی رہے ہیں تو لا کا سورس ہمیں وہاں بھی ملتا ہے جو ویسٹرن ہمارے لا یہاں قابل عمل ہیں تو وہاں سے جو فیصلہ اگر ادھر ہو جائے تو وہ ادھر ایک ریفرنس کا ضرور کام کرتا ہے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی یہ انہی فلان چیز کے بارے میں یہ بات بحث ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہے لیکن وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ پرسوے سے ہوگا historical background ہوگی وہ اسٹری کا حصہ ہے کینڈا میں بھی اسی طرح کے لا ہے اسٹریلیا میں بھی ہیں تو وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں ہمیں consideration ان پر رکھنی چاہیے لیکن binding نہیں ہے ٹھیک ہوگی جی یہ ہمارا موضوع تھا آج کا terms ہم نے ہی کرنی تھی کچھ یہ term والا سوال میں الادہ کرنے لگا ہوں کیونکہ ابھی کچھ اور چیزیں رہتی ہیں یہ آپ دیکھ لیں title لیکن یہ ہم پورا سوال میں نے الادہ کر دیا اس میں ایک دو پوائنٹ کی جگہ میں نے پانچ پوائنٹ لکھے ہیں کیونکہ یہ میں نے کہا تھا آپ کو پیشلے لیکچر میں کہ یہ پوائنٹ باز کا پانچ ساتھ نمبر کا الادہ آ جاتا ہے تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے بعد آج ہو جی یہ technical terms ہیں ریشو ڈیسیڈنٹی اس کے بعد ultimate legal principal authority of law اور important points of final analysis یہ اب میں نے title دیا آپ کے لیے conclusion جو آپ دیکھتے ہیں مختی جگہ آپ مختصر سا اس کو بڑھا کر اب میں نے کہا کہ main point جو ہے یا brief summary آج ہے یا important points of final analysis آپ final کیا analysis نکال دیا یہ point آپ نے ایک تو ذہن بھی رکھیں کہ یہ لازم کرنا ہے چاہے آپ conclusion کے نام سے کریں چاہے یہ اس title سے کریں کہ اس سے آپ کے نمبر بڑھیں گے جنہوں نے اچھا لکھا ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آخر میں یہ conclude کریں گے تو اسے اندازہ ہوگا examiner کو کہ آپ اچھی command ہے آپ کے اپنے subject پر یہ آپ باری باری پڑھنے jáekenائے ہیں important points of final analysis this can be said that presidents are important source of law یہاں روگ جعب پہلا تو ہم نے conclude کر لیا جو کچھ ہم نے پڑھایا کہ یہ presidents are important source of law یہ پوائنٹ تیہ ہو گیا presently to the scientific development of law ٹھیک ہے جی یہ scientific development جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدلی ہوتے ہیں یہ اس میں اہم رول ادا کرتے ہیں تیسرا پڑھیں آپ it is closely related to the fact of the case یہ بہت closely relate ہوتا ہے case کے ساتھ case کے fact case کے fact بدل جائے تو یہ president بھی اسی حوالے سے change ہو جائے گا fact ایک طرح کے ہوں گے تو پھر ہی president قابل عمل ہے جی four by laying down binding precedence it controls the arbitrary exercise of power by the judge arbitrary جو power ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اور president create کر رہا ہے جب وہ create کر رہا ہے پھر اسے binding ہو جائے گا وہ دوسری lore code کے لیے next the president is the outcome of practical needs was five percent of great eminence with varied practical experience یہ بھی آ گیا کہ یہ outcome of practical needs جو ضرورت ہوتے ہیں practical کام کرتے ہیں جا جہا ہمارا جو ہے وہ case سنتے ہیں اس کے مطابق پھر تو اس میں جتنے زیادہ کوئی نمائیہ person ہوں گے فیصلہ کرنے میں اتنے ہی زیادہ اس کی value بڑھے گی اس کو جتنے زیادہ کوئی بہت تجربہ کر جا جا ہے بہت نام ہے اس کا لا میں جیسے وہ بعض کو کہا جاتا تھا انسیکلو پیڈی آف لا ایک جائج تھے جو بعد میں انگلینڈ میں بڑے تو جب وہ وکیل تھے اس وقت انہیں کہا جاتا انسیکلو پیڈی آف لا جا جو بن گئے تو انہوں نے ایسی ایتھارٹی دیں کہ بس وہ سارے اسے ماننے پر مجبور ہو جاتے تو اس کا نام یہ شاید پوائنٹ پہلے بھی میں نے لکھا ہے لیکن وہ علیہ دا ہیڈنگ کے ساتھ تھا یہاں یہ کیا ہے کہ وہی بات دھرا رہے ہے کہ پریسیڈنٹ ہوتا یہ ہے جو اکارڈنگ ٹو لا اور گروہ رسلا لا کا پتہ ہی نہ ہو بنا دے رول رول جو بنے ہوتے ہیں لا کے ساتھ رول ہوتے ہیں کچھ ان پر مبنی نہ ہو سٹیچو جو قانون بن چکا ہے ریٹن لا ہے آپ کا جو ملک کے آپ کے گزٹ آپ پاکستان میں درجہ یہ آپ کے لا جرنل میں مجود ہے اس کا پتہ ہی نہ ہو لیجسلیشن جو آپ کے قانون سازداروں نے قانون بنا دی اس کا پتہ ہی نہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے کوئی بھی پریسیڈنٹ بنائے تو وہ کسی صورت میں بھی بائنڈنگ فورس اس کو نہیں ملے گی جی سیون پریسیڈنٹ لوزز دیر بائنڈنگ فورس وینہ ہائیر کورڈ اور رول کوئی بڑی کوڈ اور رول کر دے گی یا دے دے گی کسی چیز کے بارے میں تو پھر وہ پہلے والی جو آتھارٹی ہے پریسیڈنٹ ہے وہ بائنڈنگ فورس اپنی کھو دے گی جی ایم سی کیوز ایم سی کیوز بھی اسی طرح ہے یہ چونکہ پہلے مشترکہ لیکچر یہ کی بنا تھا اس میں آپ جتنی یہ ٹرمز کے حوالے سے آئیں گے وہ ہم چھوڑ جائیں گے وہ اس کا لعدہ کریں گے پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے جی یہ تو اب آپ نے بتانے نا انسکر تو ہو چکے ہیں یہ شروع میں دیفینیشن والے جو آپ نے کیا تھا وہاں سے یہ لیا میں نے اے این بی اور بھئی کوئی بتائے گا ہاں جی یہی ہے دونے اے این بی دونوں ہی اس کے اس نے بتایا تھا دوبارہ گور کر لیں اس کلاسیفائیڈ اس نے لاکھ کو اس طرح کلاسیفائیڈ کیا تھا بینڈنگ سورس آب اور پرسویس جو بینڈنگ نہیں ہوتے پرسویس کا بھی آپ نے کیا تھا دونوں ہے کیا ہے ہے تو پریسیڈنٹ تو کلاسیفائیڈ اس نے کر دیا لیدہ لیدہ یہ کلاسیفکیشن اس کی ہے دیفینیشت اب پاسڈریسیڈنٹ ہے پریسیڈنٹ کیا ہے گزر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ اچھا یہ کیس آیا تھا تو اس پر فیصلہ ہو گئے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ فیچر کو مولڈ کرنے کے لیے فیچر کا کوئی نہ کوئی لا بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ کہا کس نے تھا یہاں اس وقت تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ کس کیا تو گری کیا ہے ڈائس کیا ہے کہ ٹون کیا ہاں جی یہ بھئی گوھر کریں یہ ڈیفینیشن میں آیا ہے وہ تین ڈیفینیشن ہم نے کی تھی تو اس میں یہ تھی ڈائس ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پریسیڈنٹ ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی کہا تھا جی کہ اس پر ایک تنزیہ فکرہ بھی کسی کا سنایا تھا آپ کو کہ جناب آپ اس میں یہ تو کہتے ہیں آستن صاحب کہ ساون جو ہے وہ قانون بناتا ہے اب جب پریسیڈنٹ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی جج قانون بناتے ہیں تو کیا اس سے مراج یہ لیں کہ ساون جو ہے جج بن گئے ہیں جس کے پاس پاور آج آستن صاحب اسے ساون مان لیتے ہیں تو بات یہی ٹھیک تھی کہ جو جج جو بھی کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے بہاب پر کرتے ہیں وہ سٹیٹ کے بہاب پر کرتے ہیں تو یہ سوارڈینٹ لیجسلیشن ہوگی اس کا جواب ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ کر لیں یہ کہ کہ یہ بتانا ہے آپ نے ہاں جی تو ہوا ہوا بھی اب ہم نے نہیں کیا لیدا نہیں کیا ویسے اس کا ذکر اب آگ گیا ہے آپ ڈیب آ ڈیٹ تکہی ساکتہ ٹھیک اپنیلیٹ کو تین اپیر اپنیلیٹ کو ان اپیر یہ کیا ہے رویجن کب بنتی ہے روائز کب ہوتی ہے پریسیڈنٹ گھور کر لیں بھائی کوئی اور بتائے گا موسیقی 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 یہ بھی ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا ہم نے یہ کر لیں کیا یہ صحیح ہے یا غلطہ کیا وہ نئے لاب بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں یہ اس پر پہلے غور کریں نا سوچیں تاکہ کب نے اتنا لیکچر جو پڑا ہے اس میں یہ چیز ہم اپنے طور پر افس کر سکتے ہیں کہ وہ لاب بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں ہاں بھی کیا کہا تھا آپ نے پہلے لا تو نہیں بناتے نا لا تو لیجسلیشن بناتی ہے وہ جو بناتے ہیں لا وہ پریسیڈنٹ کلاتے ہیں سورس آف لا کلاتے ہیں ویٹے جن کی لا کے برابر ہوتی ہے عدالتے انہیں مانتی ہیں لیکن وہ لیجسلیشن کے برابر نہیں ہیں لا نہیں بناتے وہ لا ابھی یہ کر لیں پھر تھوڑا اور باز آ جائے گا ججز دیکلیئر لاؤ تو اور فالس ہاں جی اس پر گھور کریں یہ کریں دوبارہ میں نے دکھا دیا آپ سورس جی فال جو گا فال جو گا چلو فال جی ہے نیسٹ پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ کچھ اور میں ہم بدل جائے گا تو یہ کیا ہے فالس ہے فالس کیوں گا اگر یہاں ناٹ نانا ہوتا پریسیڈنٹ کام انٹو ازیسٹنٹ افٹر دی کیس ایس آرائزر ناٹیکن فارڈسین بیفور دی کورٹ تو پیٹریو ہوتا کہ جب کیس کسی جج کے سامنے آئے گا اس کو بھی فیصلہ ہوگا تو پھر ہی وہ پریسیڈنٹ بنیں گا نا تو اگر وہ آتا ہی نہیں ہے نہیں آئے گا کسی کے سامنے تو پھر وہ کیسے بنے گا پریسیڈنٹ کیسے بنے گا تو نہیں بنے گا فالس درست ہوا جی جوڈیشل پریسیڈنٹ جوڈیشل پریسیڈنٹ is not an important source of law true or false important source ہے یا نہیں فالس آئے گا کیونکہ یہاں بھی اگر ناٹ ناو جوڈیشل پریسیڈنٹ is an important source of law تو یہ درست ہے نا فکرہ تو اگر ناٹ آگئے تو اس کا مطلب ہے یہ فکرہ غلط ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ یہاں سے یہ سنس آپ لے رہے ہیں کہ جوڈیشل پریسیڈنٹ is an important source نہیں ہے یہ نہیں سنس لے رہے ہیں آپ یہ نہیں لینی آپ نے جوڈیشل پریسیڈنٹ is an important source ہے true فکرہ ہم نے اس وقت کرنا تھا لیکن ناٹ آگئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ فکرہ غلط ہے تو مطلب کیا ہو گیا جوڈیشل پریسیڈنٹ is an important source of law تو لیکن یہ چونکہ دیا اس طرح ہے کہ آپ غلطی کریں تو اس لیے فالس اسی طرح کی غلطی ہیں انسی کو میں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی یہ تو ابھی ہم نے کیا یہ بھی کریں بلکہ بلکہ ٹھیک ہے یہ ٹھو ہے president means authorities or decision of superior courts to be followed truth or false truth یہ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں آپ کی بات according to professor president is judicial law, judiciary law both A and B none of above both A and B یہی اس نے کہا ہوا ہے Theories of presidents are declaration theory of presidents theory that judges are law makers both A and B none of above یہ بیدے بیل کو چیدے یہ راندے یہ بی راندے یہ بی راندے یہ کالا ہے the circumstances that enhance the branding force of presidents are unanimity unanimity resurgence affirmation by superior courts participation of eminent judges all of above unanimity resurgence ایک تو پہلے یہ ٹھیک کر لیں affirmation by superior courts participation of eminent judges all of above کیا چیز فیصلہ آگیا ہے affirmation by superior courts کوئی فیصلہ ہوا ہے superior court نے بھی اس کی تائید کر دیا participation of eminent judges اچھے اور قابل ججوں نے اس میں شرکت کی بڑے تجربہ کار ہیں تو کیا بنائیں گے اس کی binding force بڑے گی لوگ اس کی زیادہ پر بندی کریں گے کہیں گے یہ اچھے لوگوں نے بنایا ہے یہ قابل احترام لوگوں نے بنایا ہے یہ ماہر جو جاجہ ہماری judiciary انہوں نے بنایا ہے تو اس سے binding force اس کی بڑے گی تو all of above درست ہو آرہا ہے دی ہاں جی سپلیٹ سپلیٹ سے کہ مطفق قسم کے فیصلے آجائے مختلف طرح کے سپلیٹ کا مہنہ ہو گیا کہ دو طرح کے فیصلے آجائے زیادہ طرح کے فیصلے آجائے تو وہ سپلیٹ ہو جائے اس کے بہت سے حصے ہو جائیں ریورشل اور ریورشل کا روائز ہو جائیں افرمیشن کہ کوئی اوپر والی کوٹ اس کو فرم کر دے ابروگیٹ اسے ختم کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں بائنڈ فورس کو ریڈیوز کرتی ہیں ایک وہ چیز ہم نے کیا ہے بائنڈ فورس کو بڑھاتی ہیں بائنڈ فورس کیا ہے اس کے احترام اس کے قابل عمل ہونے کی کپیسٹی جو ہے وہ چیز ہے لوگ کتنا مانتے اس کا کتنا احترام کرتے ہیں کتنا اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ چیزیں ریڈیوز کرتی ہیں کسی پریسیڈنٹ کی بائنڈ فورس کو یہ تینوں چیزیں ہیں سپلیٹ آجیں متعلق اس طرح کے فیصلے آجیں ریورسل ہو جائے افرمیشن آف ہائر کوٹ ہو جائے تو ظاہر پچھلا فیصلے کی وہ ویلیو نہیں رہے گی ایبروگیٹڈ کسی بنائے اقنون کی تنسیق کر دی جائے تو یہ بھی ایک ریڈیوسنگ فیکٹر ہوگا یہ ہمارے آج کے ایم سی کیو تھے جو اس کا آخری حصہ رہتا ہے وہ ہم نیسٹ میٹنگ میں کریں گے یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اس پر میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ یہ چیزیں ہماری چونکہ بلہ دا نوٹس کی شکل میں بھی آجاتی ہیں پانس نمبر کا نوٹ آبیٹر ڈکٹا ریشو ڈیسی ڈینٹی پر کئی دفعہ ہوا میں نے دیکھا ہے تو اس لئے انہیں بھی ہم زور دے کریں گے پھر اس سے مطلقہ ایسی جو رہ گئے ہیں وہ ہم کریں بہت شکریہ آپ کا انشاء اللہ ملاقات ہوگی اسلام